سمندروں کے سفر پہ نکلے بس ایک کاغل کی ناؤں لے گئی سمندروں کے سفر پہ نکلے یہ عشق والے ہیں کیسے پاگل خود اپنی حسین مٹا رہی ہیں جب کماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہی ہیں اور اب دو شیر آپ لوگوں کے لیے سنے گا شاید مدے کی کوئی بات آپ کو نہیں جائے مگل تھا بیڑھے ہیں اچھے شیروں میں دار پہ لے رہے ہیں ہمیں حاضر کر رہے ہوں آج کی سیاست پہ سبھی لوگوں نے پڑھا میری بھی ذہن میں ایک دو باتیں آئیں ہی میں نے بھی کچھ شیر کہے تھے حاضر کی ساتھ ہم آپ کریں یہ دو غلی شخصیت کے مالک یہ غلوہ نفرتوں کے خالق یہ دو غلی شخصیت کے مالک یہ غلوہ نفرتوں کے خالق کبھی بستی جلا رہے ہیں کبھی کپوتر اڑا رہے ہیں جب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہی ہیں اور یہ دو غلی شخصیت کے مالک جب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہی ہیں اور یہ شیر دنوں جو بامبے میں ہوا جو دوسرے ملک ہمارے مختصر بردستی لاد رہے ہیں ہمارا ماحول خراب کر رہے ہیں ایک شیر کے ذریعے میں جواب دینا چاہتی ہوں پیغام کے صورت کوئی انہیروں سے جا کے کہہ دے کہ روشنی پت نہیں سکے لی کوئی انہیروں سے جا کے کہہ دے کہ روشنی پت نہیں سکے لی ہم اپنا ہوں اس میں کر کے شامل چراغ کی لو بڑھا رہے ہیں جب تماشا ہے لوگ ہم کو وفا کا قصہ سنا رہے ہیں مدل کا پکتہ حضرت رہی ہیں یہ پیار کے پسے پرانے ہو گئے اب بدل دو یار یہ کپڑے پرانے ہو گئے اب بدل دو یار یہ کپڑے پرانے ہو گئے میں کھلونوں کی دکانوں کا پتہ پوچھا کیا میں کھلونوں کی دکانوں کا پتہ پوچھا کیا اور میرے پھون سے بچے سنا رہے ہیں میں اس کنشیر کے ساتھ مشکتیت کو دعوتہ سکھن دے رہی ہوں ہیدراباد سے تشریف لائے ہیں اکثر میلے لاقات دیرون ممالک کے مشارہ میں حلی جی ممالک کے مشارہ میں ہوگی رہی ہیں بہت اچھے شائر ہیں ہیدراباد کے بہت اچھا کلام ہے بہت اچھا پہتے ہیں نوادی دینا کے آخر سے بہت اچھا پہتے ہیں بہت اچھا پہتے ہیں اور بغیر کسی سمجید کے چارزوں سے بہت اچھا پہتے ہیں بسنے کے نا جانے چشم فلک میں حیاء کبائے گی غریبے شہر کے تن پر خبا کبائے گی غریبے شہر کے تن پر خبا کبائے گی بضا میں اتنی گھٹن ہیں کہ آج جھبرا کر بضا میں اتنی گھٹن ہیں کہ آج جھبرا کر چراب پوچھ رہے ہیں ہوا کبائے گی بہت اچھا مشاعرہ سنا جا رہا ہے میں انتظامیہ کی خدمت میں بہت اچھا پیش کرتا ہوں اور ایک مطلع اور چنشے پہلے ارس کروں کہ اسے غرور تو مجھ کو آنا اسے غرور تو مجھ کو مجھ کو آنا سمحالے ہوئے تارمکات کو ہے فاصلہ سمحالے ہوئے مزا کے پدری گری کب کا مر چکا لے گی مزا کے پدری گری کب کا مر چکا لے گی ہمارے اکس کو ہے آئینہ سنبھائے ہوئے مزا کے پدری گری کب کا مر چکا لے گی ہمارے اکس کو ہے آئینہ سنبھائے ہوئے اور راکٹ شیر کے زمین nonprofits زمین کا کی خلابیں بکھر گئی ہوتی زمین کا کی خلابیں بکھر گئی ہوتی ضرور ہے کوئی دستے دعا سمحالے ہوئے زمین کا کی خلابیں بکھر گئی ہوتی خدا کا فضل کر بھی اس طرح بھی ہوتا ہے ہے کشتیوں کو مخالف ہوا سمحالے ہوئے کیا کہ ازان سن کر وہ یوں مسجد کے زینے سے اتر آیا ازان سن کر وہ یوں مسجد کے زینے سے اتر آیا کہ جیسے نوح کا بیٹا سفینے سے اتر آیا بہت ہی سافر اجلے تھے پہلے آسماء اور ہم بہت ہی سافر اجلے تھے پہلے آسماء اور ہم یہ نیلا پن زمین کا زہر پینے سے اتر آیا یہ نیلا پن زمین کا زہر پینے سے اتر آیا اور حضرات کے نظر آئے جو کچھ معصوم چہرے اس کی آنکھوں میں نظر آئے جو کچھ معصوم چہرے اس کی آنکھوں میں میں کنجر پھینک کر دشمن کے سینے سے اتر آیا اور حضرات بہت سے سیاسی شعر سنائے جاتے ہیں اشاروں میں دوچھا شعر اسے بھی سنیجئے حیثی ہیں کہ آپ پڑے سخت خافی ہیں کہ میرا مسلک پتھروں سے ان حرافے جنگ تھا میرا مسلک پتھروں سے ان حرافے جنگ تھا پتھروں سے ان حرافے جنگ تھا اس لیے ٹوٹا کہ میں بھی آئینوں کے سنگ تھا میرا مسلک پتھروں سے ان حرافے جنگ تھا اس لیے ٹوٹا کہ میں بھی آئینوں کے سنگ تھا اور خاص تو جہاں چاہتا ہوں شعر پر کہ شکر ہے احباب کے کام آ گیا میرا لہو شکر ہے احباب کے کام آ گیا میرا لہو دھل گیا سب ان کی تلواروں پہ جتنا زنگ تھا اور جیسے تیسے پالیا اپنی نمو کا راستہ جیسے تیسے پالیا اپنی نمو کا راستہ اس زمین پر میں وہ سبزہ ہوں جو زیر سنگ تھا اور یہ دوشے خاص طور پر عرص کیا کہ جنگل کے سوکھے پتھوں نے کتنا شور مچایا ہے پھول کے دھوکے میں ایک ٹتلی دیئے کی لو پر بیٹھ گئی پھول کے دھوکے میں ایک ٹتلی دیئے کی لو پر بیٹھ گئی گاؤں کی ایک لڑکی نے کل پھر یہ قصہ دہر آیا ہے پھول کے دھوکے میں ایک ٹتلی دیئے کی لو پر بیٹھ گئی گاؤں کی ایک لڑکی نے کل پھر یہ قصہ دہر آیا ہے ریت کے ایک چھوٹے سے گھر میں دفن ہوئی چاہت اپنی ریت کے ایک چھوٹے سے گھر میں دفن ہوئی چاہت اپنی دولت جس کے پاس تھی اس نے تاج محل بنوایا ہے ریت کے ایک چھوٹے سے گھر میں دفن ہوئی چاہت اپنی دولت جس کے پاس تھی اس نے تاج محل بنوایا ہے اور یہ شیر بھی سنیے کہ میاں نوجان سنیے شیر کے اسکر رہا ہوں کہ بہت اچھے شیر سنائے لڑکے نے ریت کے ایک چھوٹے سے گھر میں گفن ہوئی چاہت اپنی دولت جس کے پاس کہ اس نے تار محل بنوایا ہے اور شیر پیش کر رہا ہوں کہ وید حکیم سب اپنے اپنے نسخے لکھ کر ہار گئے وید حکیم وید حکیم سب اپنے اپنے نسخے لکھ کر ہار گئے وید حکیم سب اپنے اپنے نسخے لکھ کر ہار گئے پیر فقیر یہ کہتے ہیں تجھ پر خیس میاں کا سایا ہے وید حکیم سب اپنے اپنے نسخے لکھ کر ہار گئے وید حکیم سب اپنے اپنے نسخے لکھ کر ہار گئے پیر فقیر یہ کہتے ہیں تجھ پر خیس میاں کا سایا ہے پیر فقیر یہ کہتے ہیں تجھ پر خیس میاں کا سایا ہے اور شورا کی نظریں شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ غزلیں کچھ تحریریں کچھ جھوٹی سچی تعریفیں کچھ غزلیں کچھ تحریریں کچھ جھوٹی سچی تعریفیں اردو کے ایک شاعر کا بس اتنا ہی سرمایہ ہے کچھ غزلیں کچھ تحریریں کچھ جھوٹی سچی تعریفیں اردو کے ایک شاعر کا بس اتنا ہی سرمایہ ہے عزت تیرے ہاتھ ہے داتا ہم نے تیری اس دنیا میں عزت تیرے ہاتھ ہے داتا ہم نے تیری اس دنیا میں ہاتھ تو کٹوائے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا ہے عزت تیرے ہاتھ ہے داتا ہم نے تیری اس دنیا میں عزت تیرے ہاتھ ہے داتا ہم نے تیری اس دنیا میں ہاتھ تو کٹوائے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا ہے ہرے بھرے پیڑوں کو جب بھی کوئی گرانے آیا ہے جنگل کے سوکھے پتوں نے کتنا شور مچایا ہے اور غزر کا مطلب پیش کروں چار پانچے غزر کی طرح ان سے ایسا لگت اب وہ یاد نہیں ہے وہ پرانی ہے کہ ایک مطلب اکشے سنجھے کہ وہ فرمایش ہے کہ شجر جس دن سے بڑھا ہو گیا ہے شجر جس دن سے بڑھا ہو گیا ہے شجر جس دن سے بڑھا ہو رہا ہے ہوا سے روز جھگڑا ہو رہا ہے ہوا سے روز جھگڑا ہو رہا ہے اور ایک مطلب اکشے کہ اپنی تنہائی کا ہل کچھ تو نکالا جائے اپنی تنہائی کا حل کچھ تو نکالا جائے آس تینوں میں کوئی سانپ ہی پالا جائے آس تینوں میں کوئی سانپ ہی پالا جائے کیا خبر کوئی فرشتہ ہو بشکل انسان گھر پہ آئے ہوئے سائل کو نٹالا جائے کیا خبر کوئی فرشتہ ہو بشکل انسان بہاری کی دو بکتیاں ہیں کہ ست سیعہ کے دوھرے جیو ناوک کے تیر دیکھن میں چھوٹے لگیں گھاؤ کریں گم بھی اور بیتلی شرنگوپ نے کہا ہے کہ ابلہ جیون ہائے تمہاری یہی کہانی آچل میں ہے رود اور آنکھوں میں پانی یہ زندگی کی کڑوی سچائیوں کو شبدوں میں پیرو کر قویتہ بنانے کا ہنر جن مہان بیقتت اور جن مہان قویوں کے پاس رہا اسی شکلہ کو آگے بہاتے ہوئے زمانے کی دنیا کی کڑوی سچائیوں کو آئینے کی طرح پیش کرنے کا ہنر جس مہان بیقتت جس مہان قوی میں ہے میں ان کی سیوہ میں پاستیت ہو کر نیویدن کروں گی کہ شریع ادم گونوی جی میں بدارش کر رہے ہوں مائک پر تشریف آئے کاجو بھڑے پلیٹ میں وزگی گنات میں اترا ہے رام راج بیدھارت نماث سچائیوں کی شائری سچائیوں کی شائری تو یہی ناغری پچارنی سبھا میں ہمارا سممان کیا تھا تو جس آتمیتہ یعنی جو آتمیتہ آپ لوگوں نے دی میں اس کے لیے بہت آبھاری ہوں بہت بڑیٹ رانگے راکھو جی ڈاکٹر رام بلا سرما راجین لیادو آگرہ نجیر اکبر آبادی نے تو مشال ہی قائم کر دی تو میں وہاں کوئی بدتہ یا دکھانے کے لیے نہیں ہماری سہیت میں سنسکر سہیت سے ہی یہ پرمپرا چلیے آ رہی ہے کہ سہیت سماج کا دکھ پڑھ آپ لوگ سوزی، سروزا، عبدان سب سارے لوگ یہاں پتھکار میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ سہیت سماج کا درپڑ ہے لیکن اس درپڑ نے آج تک راجہ مہارا جاؤں کا چہرہ ہی دکھائی دیا میں نے اسی لیے لکھا کہ گھوپ کے احساس کو شہروں شکھان تک لے چلو یا عدب کو مفرشوں کی انجمان تک لے چلو اور جو گجل ماشوک کے جلوں سے واقع ہو گئی اس کو بیوہ کے ماتھ کی شکھان تک لے چلو بہت بڑیہ جو گجل ماشوک کے جلوں سے واقع ہو گئی اس کو بیوہ کے ماتھ کی شکھان تک لے چلو میں نے ویسے سیروشہری میں ہم لوگ ہمیسا بہت بار ساتھ رہے ہیں لیکن ہماری مخصنچالی کا رسیب نکھر صاحبہ سن رہی ہیں تو میں نے لکھا کی چاہے شمال چاہے ہندی شاہد کے رہے ہوں یا اردو کے کس قدر بیمانی ہو گئے ہیں آج کے دور میں کہ جل فہنگڑائی تبصم چاند آئینہ گلاب بھک مری کے مورجے پر ڈھل گیا ان کا شباب جل فہنگڑائی تبصم چاند آئینہ گلاب بھک مری کے مورجے پر ڈھل گیا ان کا شباب اور پیٹ کے بھوگول میں اور اور یانگڑت میں پیچھے ہم آپ سے نہیں ہیں تم شوق سے ننگے ہو ہم گم کے ستائے ہیں اور ستا کے جنازے کو لے جائیں گے مرگھٹ تک جو لوگ بھک مری کے آگوش میں آئے ہیں بہت ہو جا بہت ہو دل پہ رکھ کے ہاں کہ یہ دیش کیا آجاب ہے اور کوٹیوں سے ملک کی سنبھل دامتہ کیے اصلی ہندوستان تو فرپات پر آبار اور یکش پرشنوں میں ملج کر رہ گئی بوڑی صدی ہندی اردو دونوں سروساؤں کے لئے یکش پرشنوں میں ملج کر رہ گئی بوڑی صدی یہ پرشنوں کی گھڑی ہے کیا ہماری پیاس کی اور اس بیوستانی نئی پیڑی کو آخر کیا دیا شکس کی رنگینیاں یا گولیاں سلفاز کی اس بیوستانی نئی پیڑی کو آخر کیا دیا شکس کی رنگینیاں یا گولیاں سلفاز کی اور نگنتہ کا روز وہ پیٹا جا رہا ہے میں نے لکھا کہ جسم کیا ہے روح تک سب کچھ کھلا سا دیکھئے روح تک سب کچھ کھلا سا دیکھئے آپ بھی اس بھیل میں گز کر تماسہ دیکھئے اور جو بدل سکتی ہے اس دنیا کے موسم کا مزاز وہ سیوا پیڑی کے چہرے کی حتاشہ دیکھئے اور آرانی اے بگیل صاحب بیٹھے بیٹھیں یہ سمجھ رہے ہیں جل لہا ہے دیش یہ بہلا رہی ہے کون کو یہ سمجھ رہے ہیں